السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاباز اشرفی دوستو ایک مزار جو کی بیہار کے اور انگاباد زلے میں موجود ہے گاؤں کا نام منورہ شریف ہے یہاں حضرت سید شاہ سلیمان قادری رحمت علیہ کی مزار ہے یوں تو آپ سے جوڑی بہت سی کرامتیں ہیں اور واقعات ہیں مگر میں آپ لوگوں کو ایسی کرامت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا ثبوت آج بھی یہاں موجود ہے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو مریض یہاں آتے ہیں زائرین علاج کرانے کے لئے وہ کس طرح سے یہاں رہتے ہیں کن پریشانیوں کے ساتھ کن مشکلوں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اور علاج کراتے ہیں اور فیضیاب ہو کے شفایاب ہو کے گھر جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے گزاری سے کہ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کو نشان کو دبا کر all notification پر کلک کر دیں تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں حضرت سید شاہ سلمان قادر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے ہی بادتگار اور پرحزگار دے رہے آپ اپنی نمازیں کسا ہونے نہیں دیتے تھے اسی سے جوڑا ایک واقعہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور آپ کے نماز کا وقت ہو چکا تھا تو اسی وقت مسجد کے پاس سے کچھ لوگ کچھ بودھ پرست لوگ جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے گزر رہے تھے جسے دیکھ کر حضرت سلیمان قادری رحمت اللہ علیہ نے انہیں منح گیا کہ وہ خاموسی سے جائیں یا پھر کچھ آگے جا کر کہ یہ ڈھول تاشے وغیرہ بجائیں وہ لوگ نہ مانے اور کہنے لگے کہ ہمارے بودھ پرستی کا وقت ہو گیا ہے ہم اسی طرح سے جائیں گے نہ جانے وہ کون لوگ تھے کس مذہب کے ماننے والے تھے پہلے کے زمانے میں لوگ عجیب و غریب بودھ پرستی کیا کرتے تھے ان کے طور طریقے بھی عجیب تھے حضرت سید شاہ سلیمان قادری رحمت اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا کہ آگے جا کے ڈھول تاشے بجاؤ مگر وہ نہ سنے انہوں نے پھر سمجھایا اگر خاموشی سے آگے نہیں گئے تو جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے اس بات کبھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے جلال بھری نگاہ کیا ڈالی وہ سب کے سب بودھ بن گئے یعنی پتھر بن گئے اور یہ آج بھی وہاں موجود ہیں آج بھی یہ لوگ بودھ کی طرح پتھر کی طرح وہاں موجود ہیں اس ویڈیو میں میں نے اس چیز کو نہیں دکھایا کیونکہ اس چیز کو دکھانا اس کی فوٹو یا ویڈیو دکھانا مناسب ہمیں نہیں لگا پھر بھی آپ میں سے کسی کو اگر شک ہو تو وہاں جا کر وہاں زیارت کر کے اس بارے میں معلوم کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ظاہرین آپ کے چاہنے والے ان میں سے کئی لوگ کی مرادیں منتیں جو ہیں پوری بھی ہو جاتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ بیمار ہوتے ہیں شیطانی پریشانی کے وجہ سے وہ لوگ بھی بہت آتے ہیں اور کس طرح سے رہتے ہیں آپ خود دیکھئے جگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں بارس ہو گرمی ہو تھنڈی ہو کسی میں رہتے ہیں اور اسی طرح رہ کے علاج کراتے ہیں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج نہیں کروا پا رہے ہیں درگاؤں پہ جا کے نہیں رہ سکتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی حال میں علاج کروا ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح درگاؤں پہ رہی لیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دکھت ہوتی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا ہے جو درگاؤں پہ جا کر مجھدوری کرتے ہیں چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں اپنا خرچ نکالتے ہیں تاکہ وہ درگاؤں پہ رہ کے علاج بگرا سکیں اور اپنا خرچ بھی چلا سکیں تو ہمت کرنے سے کوشش کرنے سے بات بنتی ہے راستے پہ جب چلیں گے تو یہ آگے راستہ نظر آئے گا ایک جگہ کھڑے رہیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے جائے کہاں جائیں آپ ایک دو قدم بڑھائیں اس کے بعد دیکھیں کہ راستہ آپ کو کیسے دکھائی دیتا اور کیسے آپ منزل تک پہنچتے ہیں میرے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کریں بتائیں کیسی لگی اور ہم یہ اجازت پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ